بسم اللہ الرحمن الرحیم لاور میں شیخ زید حسنتال کے ام ایس ڈاکٹر اکبر حسین نے یہ بتایا کہ رات آٹھ بچ کر اٹھالیس منٹ پر خادم حسین رزوی کو مردہ حالت میں حسنتال کے امرجنسی وارڈ لیا گیا تھا اور اس سے قبل وہ یہاں زیرے علاج نہیں تھے جب خادم حسین رزوی کو حسنتال میں لیا گیا تو ان کے چانے والے وہاں پر کس طرح رو رو کر دوائیں مانگ رہے ہیں اس وقت کی رپورٹ ڈاکٹر سارا نے جاری کر کے ان کی میت لے جانے کی اجازت دی تھی لیکن جیسے ہی میت حسنتال سروانہ کی گئی اور چوک یتیم خانہ کے قریب مرکز میں پانچی تو اسی دوران ان کے زندہ ہونے کی افوائیں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی تھی ان میں شدت اس وقت آئی جب ٹی ایل پی کے آفیشل پیج پر کسی کارکر نے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی پوسٹ لکھی تھی ٹی ایل پی کے مرکز میں ڈیوٹی پر معمور سینئر صافی میا آبد نے انڈیپینڈنٹ اردو کو اس طرح میں بتایا تھا کہ خادم حسین رزوی کی وفات کی خبر چلتے ہی وہ ان کے مرکز پانچ گئے اور آدھے گھنٹے بعد وہاں امبلانس میں ان کی میت لائی گئی کارکروں کا رش بہت زیادہ تھا اس لیے وہ زیادہ قریب تو نہ جا سکے تھے لیکن مناظر دکھاتے رہے بعد میں یہ ساری چیمگوئییں ختم ہو گئی اور خادم حسین رزوی صاحب کی ڈیتھ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ آتا فرمایے خادم حسین رزوی صاحب کے دو بیٹے ہیں جو کہ ایک ساتھ اور دوسرے چھوٹے بیٹے ہیں ان کے یہ ان کے پیچھے دو بچے رہے ہیں جو ان کے مشن کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے خادم حسین رزوی صاحب کا ان کے درسے میں ہی نماز جنازہ دا کیا اور وہاں ہی دفن کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ آتا